دوستو علیق الولاق سنگر مایاں علیق الملا راجی بری اکیب آیا ماں اگرانا دوستو کہ خالص اللہ کی توحید کیلئے ان کا اٹھنا ان کا بیٹنا ان کا اپس میں علاقات کرنا اپس میں مشورے کرنا لوگوں کو بلانا تعلقات بحال کرنا یہ صرف اللہ کی توحید کیلئے ہوتا ہے اور یہ توحید اس عالم کی بقا کا زامن ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ جبرع زمین میں اللہ کی توحید بیان کرنے والا توحید کا صحیح عقیدہ رکھنے والا کوئی ہوگا قیامت بربانی ہوگی معنی یہ ہے کہ جب توحید والے نہیں رہے گے تو اس عالم کے جو بقا کا علت ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ اللہ رب العزت پھر اس عالم کو ختم کریں گے تو میرے بزرگوں ہمیں اس بات پر فخر ہے اس پر اللہ پاک ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دوستو ہے نا تقریبہ میں سندھ جو بہترین کلاکار منور مولای صاحب بھی موجود ہو اسامی موجودہ سے سائیں حضب اللہ تنے جا بیا دوست کھوڑا سارا موجودہ جن جے قواس ہوئی اللہ رسول جو گالیوں بودیوں ان توری باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم محبت سیدہ محمددین موچیہ ناس کے ساتھ عشتت والے کیلئے قائد محترم کا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر اللہ Everything جس کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں کے شوف میں چل ل smok کے اور قائدین کے درمیان قائل نہیں بنوں گا آپ نظم غراب نہ کریں جو حضرات کڑے ہیں وہ اپنی اپنی نشستوں پر چلے جائیں انشاءاللہ چند مختصر لمحات کے بعد حضرات یہاں میں ان کی خدمت میں ہم پیش کریں گزارش یہ کرنی ہے کہ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اصلاحی پروگرام کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا قرآن کریم جب ہوتا ہے تو معاشرہ میں حقوق معاشرہ میں عادل معاشرہ میں انصاف معاشرہ میں سود کے خلاف ایک اچھا نظام چل سکتا بردت و بہادری رب العالمین عزیز بائیو بزرگو مسلمان دوستو سب سے پہلے میں اپنے بائی حزباللہ تنیوں ان کے عزیز و اقارب اور ان کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت بہترین انوان سے مجھے اور آپ کو یہاں آنی کی دعوت دی یہ بھی نجات کا ایک ذریعہ بنائے دربارِ خدا امی میں دعا دو ہوں کہ مجھے صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنی کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے میں مختصر سی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میرا خصوصی شاگرد مولانا علامہ احمد جمشید صاحب تفصیلی خطاب فرمائے اسلام کے پونے پہلے بعد دیکھے میں آج سے پہلے کر یہ تک ہی نہیں ہے اس طائق ہے آؤ اپنے ہاتھیں اس کا خانوں میں بھی لیا کبھی بھی اپنی فیلمیٹری بھی بیان نہیں تو اس کے بعد میں بات کرنا پہلے والے اس میں دوستوں کی جن کے ساتھ میں زندگی میں پہلی ناغ عمرے پہ گیاتا ہوئے میرے موسم دوست تھے اور ایک نمارے استان تو ان کے ساتھ جو میں نے خواب دیکھا تھا میرے والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس خواب کی میں اس میں نہیں جا رہا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا شاید میں اس خواب میں جو لوگ تھے شاید وہ جو مجھے اپنی ایک منزل کی طرف لے کے جا رہے تھے شاید وہ یہی تنظیم تھی شاید یہی لوگ تھے شاید انہی میں اسی کچھ تھے کیونکہ الحمدللہ اس سے پہلے کبھی بھی ہمیں گر بھی بھی اس قرآن کیونکہ قرآن سے موقع تو ہر مسلمان کو ہے لیکن قرآن کو سمجھنا چاہیے اس میں کیا چیزیں کیا نہیں ہیں تو اس راہ پہ آنے کے بعد تکلیفیں بھی بہت آئی ہیں بہت سارے اپنے بھی خفا ہوئے ہیں بہت سارے دو سے بار بھی ناراض ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ سرات مستقیم ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی آپ کو مائز نہیں ہوگی لگا تکلیفیں زندگی کا حصہ ہے اس 32 سال عمر میں اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک رکھا ہے اور اللہ کا شکر ہے خدا نے کیا سے کیا سے نواز رہے شاید کبھی ہماری امی نے بھی نہیں تھی آگے بھی جو ہمارے خدا نے ہمارے میں دکھا ہے بہت اچھا دکھا ہے زندگی کا کچھ پتہ نہیں پتہ نہیں یہ اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں اور یہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو میری ہر سال ایک پروگرام ہوتا تھا وہ اب ایک بلکل میں سمجھتا ہوں بلکل صحیح جگہ پر آ چکا ہے اور انشاءاللہ اگلے سال اس کو اور اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ پورے پاکستان سے عالم آئیں گے خطیب آئیں گے اور انشاءاللہ اس سے اور بڑی کوئی جگہ دیکھیں گے جہاں پر بیان کریں اور سب سے پہلے اور آخر میں دنے میں ہمارے امیر صاحب خاص کر کے مولانا محسین علی صاحب ہیں عبید اللہ ہیں ملتی حامد صاحب ہیں سارک صاحب ہیں اور کافی سارے دوست ہیں ہم سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور حضرت جی سے بھی دعا کمنا کہ سب کے لئے خاص کریں ہمارے صاحب بھائی محسن ہیں اور یہاں پینار میں کافی سارے دوست بیٹھے ہیں ان کے لئے خصوصی دعا کریں باقی یہ جو بھی الفات ہیں یہ میرے میڈیا کے دوستوں میں پتا ہے کہ کبھی بھی میں نے اپنی میڈیا انڈوسٹری میں بھی اس ٹائب سے بات نہیں دی نہ کبھی اپنے والد صاحب کے سامنے کی ابھی تو احمد جمشید خان صاحب یوسف زئی کو کہ وہ آئیں اور آکر عزمت والدین پر گفتگو فرمائیں حضرت العلامہ احمد جمشید خان صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته اجمعين اما بعد فأعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والدین کے حقوق کبھی کبھی سوچتا ہوں کراچی والوں دنیا میں کہتے ہیں یہ والدین کا دن ہے یوم والدین کو منائے جاتے کی نہیں کہتے ہیں یہ والدین کا دن ہے یہ استاد کا دن ہے یہ مزدور کا دن ہے یہ غریبوں کا دن ہے میں کہتا ہوں یہ جو دن دن ملے کے چرچے کر رہے ہیں شاید انہیں رب کا قرآن دیکھا ہی نہیں کہ والدین دن نہیں یہ سال میں ان کا ایک دن ہو والدین وہ ہستیاں ہیں جو تیری زندگی کے ہر لمحے کی ہستیاں ہیں ہر دن کی ہستیاں ہیں سنیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِينَ ہم نے تاقیدی حکم کیا ہے انسان کو ہم نے مسید کیا ہے انسان کو بِوَالِدَئِينَ اس کے والدین کے متعلقا اور ذکر فرمایا والدین کا کہ ہم نے والدین کے بارے میں خاص حکم دیا ہے انسان کو پھر آگے تفصیل میں ذکر ماں کو کر دیا ہے فرمایا اَمَلَتُهُ اُمُّهُ اَحْنَ مَعْلَا وَحْنِنَ ماں کو یہاں پہلے اس لئے ذکر کر دیا تفصیل میں کیونکہ ماں عورت وزارت کمزور ہوتی ہے نادار ہوتی ہے سنف نازک ہوتی ہے باپ جلال میں آکھیں مار بھی دیتا ہے لیکن اماں یہ نرم دل ہوتی ہے اور دوسری بات اماں کو زیادہ خاص طور پر اس لئے بھی ذکر کیا ہے کہ اماں نے اسے نو مہینے یا دیارہ مہینے یا برایا اسے اوپر اپنے پیٹ میں لے کے اٹھایا ہے کراچی والوں میں چیلنج دیتا ہوں کوئی ایک پاؤ کی چیر چھٹا کی آدھا کلو چیر بھی پیٹ کے سار بار کر دو دن بھی نہیں بھون سکتا ہے جس ماں نے تجھے اپنی موک میں بطن میں یارہ مہینے اٹھایا رات کو بھی دن کو بھی سفر میں بھی حضر میں بھی قرآن اس کیفیت کو یوں ذکر کرتا ہے اوہ امسانا تو جمع نے اٹھایا ہے تکلیف پر تکلیف کنزوری پر کنزوری برداش کر کے پھر پیدا ہو گیا اوہ تکلیف بھی ہے اوہ موت و حیات مکش مکش ہوتی ہے یہ برداش کی پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے عجیب بات ہے باپ امان کے لاتا ہے باپ مضموری کر کے لاتا ہے لیکن قربان ماں تیری عظمت پہ قربان ماں نامی محبت کا ہے ماں نامی پیار کا ہے ماں نامی شبط و رحمتوں کا ہے ماں کل لفظ جس بولی میں لیا جائے مٹھا سا جا پی ہے پیار آ جاتا ہے شکل انسان کی دل میں محبت موجزن ہو جاتی ہے تو فرمایا اوہ انسانہ پھر جب تُو پیدا ہوا تو ماں باہر سے نہیں ماں کی چھاتی سے ہی میں نے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے تو کراچی شہر والو روشنوں کی شہر میں رہنے والو اگر آ یہ روشنوں کی تو سننی تھی ہے نا دکان سے بندے کو روزی ملکتی ہے تو دکان کی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ جو میڈیا والے ہیں جو آفیسر مختلف شبوں میں کہتے ہیں یہاں میری روزی لگی ہوئی ہے چھٹی نہیں کرتے وقت کی بابت نہیں کرتے کیوں روزی لگی ہوئی ہے اور میں نے کہا انسانہ جس بے جان پکان سے تیری روزی ہے اس کی قدر تو تیرے دل میں ہو جس منڈی ریڑی گفتر میں تیری روزی ہے اس کی قدر تو کرے جس کی چھاتیوں سے دودھ خونے جگر کا اللہ نے تجھے دودھ بنا کے پلایا اس ماں کی عظمت تیرے دل میں کیوں نہ آئے اس کا مقام تیرے دل میں کیوں نہ آئے اللہ اکبر آئیے والدین کی عظمتیں تو قرآن بیان کرتا میرے شیخ نے چند جملے پہلے فرمایا کہا کیا کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر سید الانبیاء پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر رخ الرسل پیغمبر حادیہ سبل پیغمبر رحمت العالمین پیغمبر راحت المستاقین پیغمبر شفیع المزنبین پیغمبر ساتھی ایک دوسر پیغمبر شافیع محشر پیغمبر نبیوں کے سردار پیغمبر والد پیدا ہونے سے پہلے خود ہو گیا چھ سال کی عمر میں والدہ خود ہو گئی ان کی پرورش کی اہدائی حلیمہ نے پالا ماں نے ان کے حوالے کیا اللہ ہماری حاضر قبول و منظور فرمائے مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں اللہ دور دراز سے قرب و جوار سے اللہ اتنا وقت انہوں نے تیرے قرآن سننے کیلئے گزارا ہے اللہ ان کی دونوں جہانوں کی حاجتیں پھولی فرمائے اللہ wiped سہلہ ام بیا پا خوش ہے وہ بائری جو مجحبہ پوری الرحمن کے دعا ہوا مارا دوستو مہا پنجھو علاقے تھی ختم تو کیا انشاءاللہ سبحانہے نئے علاق سگر حاضر تیندہ سی تیستے تینیڈیو اجازت اللہ وائی